بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لار خان ہوں آپ کو پہلے ویڈیو بنا کے دیئے کہ رات گئے جو پرویز علی کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور گھروں کے اندر گھس کر عورتوں کو اور ان کے ملازمین کو جس طرح سے تشدد کر کے پولیس لے کر گئی ہیں اس کے آفٹر شاکسانہ شروع ہو چکے ہیں عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات گئے بھاڑ میں اب میں ان کو شام کو اپنی قوم کو لا عمل دوں گا کہ میں ان کے ساتھ کرنے والا کیا ہوں کیونکہ عمران خان اسٹم بہت شدید غصے میں پی ٹی آئی کے ساری قیادت جو مین لیڈر شیپ ہے وہ سارے غصے میں کہ یہ ہمارے ساتھ تماشا کیا چال رہا ہے ایک سائیڈ پہ کہتے ہیں آج وہ مذاکرات کرتے ہیں دوسری سائیڈ پہ یہ ڈرامے چل رہے ہیں حالانکہ کل جب مذاکرات کے لیے بیٹھنے لگے تھے تو پہلی شرط یہی رکھی تھی جو عمران خان کی پیشی کے اوپر کارکنان گرفتار کی ہیں پہلے ان کو رہا کرو تو پھر آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے ان کو رہا کیا گیا تھا تب مذاکرات ہوئے تھے تو یہ رات غیجیب کیا ڈرامہ ہوا کیسے اچانک کس نے کروایا اس کے پیچھے ہے کون یہ سارے پی ڈی ایم کی ہتھکنڈے ہیں ساری پی ڈی ایم کی اور لندن پلان کا حصہ نواز شریف اور مریم نواز کا اور اس کے پیچھے جو اصل گیم ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے پیچھے اصل گیم یہ ایک ایک کروائیاں ہم کریں کیونکہ یہ سارے موسن نکوی آپ کو پتہ ہے چودری برادران کا قریب رشدار بھی ہے اور سخت نفرت کرتا ہے ان کی اندر گھر میں لڑائیاں ہیں یہ وہ اپنا بدلہ بھی لے رہا ہے حکومت کو بھی خوش کر رہا ہے اور ساتھ ان کا جو بگ پلان ہے مریم نواز اور نواز شریف کا تاکہ تاثر یہ تو مذاکرات میں جس طرح کال بتا نہیں دیا جی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں تاکہ فوج اور پی ٹی آپس میں لڑے یہ لڑیں گے تو ہماری جگہ بنے گی ہماری طاقت بنے گی ہم اقدار میں رہیں گے اگر یہ نہیں لڑیں گے تو سمجھ لو ہمارا بوریا بستر گول ہوگا مذاکرات میں کیا ہے مذاکرات میں تو الیکشن ہے اگر بیٹھتے ہیں یہ اکتوبر نوم پر نہیں اگلے دو تین سال تک پلان ہے الیکشن نہیں کروانے اسٹیبلشمنٹ کا سارا لیا جا رہا ہے اور یہ سارا ملوپہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے اور آرمی چیف اسٹم فس چکے ہیں کہ بھی میں جاؤں کے ساتھ ادھر چین کا دورہ ادھر سے ان کو گوڈویل جسٹر اور گرین سیگنل کے جاتھ اچھا جی ہم اپنے ملک کے حالات سیٹ کرتے ہیں کیونکہ چین سعودی یوے ہی سب کہہ رہے ہیں کہ بھی پہلے اپنے ملک کے حالات ہی کرو اپنے ملک میں سٹیبلٹی لاؤ یہ کیا تماشا لگایا ہو اس کو ختم کرو ملک کو اس بوران سے نکالو اور دوسری طرف انہوں نے یہ ڈرامے شروع کرا دی ہیں برحال عمران خان اسٹم بہت شدید غصے میں آگئے انہوں نے کہا مذاکرات گئے بھاڑ میں اب میں ان کو بتاؤں گا کہ مذاکرات کیسے کرنے اور الیکشن لینے کیسے انہوں نے کہا ہم سپریم کور کے ساتھ کھڑیں وہ عوام کو کال دینے جا رہے ہیں آج پورا لاحعمل بتائیں گے کہ کس دن کال کونسی ڈیٹ ہوگی اور کس جگہ پہ جلس احتجاج ہوگا ہو سکتا ہے ان کے جو ہمارے ذرائے بتانے ہیں دو آئیڈیاز ہیں یا تو پورے ملک کو سیل کرنا ہے ہر شہر میں یا پھر ہو سکتا ہے کہ خالی اسلامباد کی طرف مارچو لیکن کوئی بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے ادھر سے وکلاتیں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں مننا یہ صرف ٹوپی ڈرامے کرائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اپنا اس سے نکلا چاہے الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا ہے سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو بلائے ہوا ہے اس کی بھی آج دیکھتے ہیں کہ کیا ریپورٹ آتی ہے لیکن ایک طرف سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف ہی آپ گھروں کے اوپر چھاپے چادر چار دیواری کا تقدس پامان اور حالت یہ چودری شجاعت جنہوں نے کل ہی اعتماد کا ووٹ دیا وزیراعظم کو وہ اس کا گھر ہے اسی کے اندر سے چودری سالک کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملازمین کو ان کی پھوپی کو پرویز علیہ کی گھر وہ عورتوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں لعنت وہ ایسے عدے پر لعنت ایسی حکومت پر لعنت ایسی اقتدار کے اوپر یعنی کہ آپ نے اقتدار کو عزیز کیا عوضے کو عزیز کیا اور غیرت کو پامال کر دیا کہ بھی آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ میرا گھر ہے پیچھے ہو آپ حکومت کے اندر ہو جب پتہ ہے پرویز علیہ نہیں ہے یا تو پھر اتنے غیرت مند ہو پرویز علیہ کو وہاں گھر سے گرفتار کیا جا سکتا تھا پرویز علیہ ہو کہیں بھی نہیں نکلتے اور کدھر بھی نہیں جاتے آتے جا صرف ٹوپی ڈرامے صرف دو نمبریاں لیکن اسٹم فواہ چودری کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا جی انہوں نے بہت کر لیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آئی ہے قانونی ٹی وزیر قانون یہ تارڑ اور دوسرا یہ ساد رفیق اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور دوسری طرف سے پولیس چڑھا ہی کر رہی ہے حالانکہ کل ہی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ہی فضول ہے اور دوسری سب سے بڑی بات پرویز علاہ زمانت کے اوپر تھے یا لیکن دیکھو عدالت نے زمانت دی ہوئی آپ اس کے پیچھے پھر اس طرح کے اقدامت کر رہے ہو اور دروازے توڑ دیئے جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑا دہشتگرد اندر ہے یہ سارا مریم نواز کی خواہش کے اوپر ہو رہا ہے بھائی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں پیشلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ سارا نواز شریف اور مریم نواز اور مولانا فضل رحمان یہ ان کی خواہش کے اوپر ہو رہا ہے دیکھ لیں علی منگنڈا علی منگنڈا پر ہو گئی زمانت پھر بھی نہیں چھوڑ رہے جیل والے وہ جی دوسرے پنچاب کے پولیس آئے گی تو ہم ان کے حوالے کریں گے وہ آئی آپ کے پاس لینے آپ کی کیا جرت ہے کہ آپ زمانت کے باوجود اسے جیل کے اندر رکھو آپ کا کام ہے رہا کر دینا پولیس تو اس سے پہلے آپ کے ساتھ رابطہ کرتی آتی ہے آپ کانونی طریقے کا حصت کرو نہیں تو آپ چھوڑ دو پولیس جانے وہ خود ہی پکڑ لے گی آپ اتنے مامے لگتے خیر خواہ پہلے بن کے اس کو پکڑ کے پھر اگلے کے حوالے کرو گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے جو آئے نہیں پرچا ہے تھا کہ نیا پرچا داخل ہو اور پھر کوئی آ جائے یہ تماشے لگے ہوئے ہیں اور ان تماشوں کے اندر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی اور آرمی کو لڑانے کیلئے اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کیلئے یہ ڈرامے کی جا رہے ہیں یہ سارے پی ڈی ایم کے اور رانہ سناولہ اور ان کے ہتھکنڈے ہیں یہ خود ہی ان کے پیچھے ہیں کوئی اور ان کے پیچھے نہیں ہے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت اناثر ملے ہوں گے ان کی سپورٹ ضرور ہوگی لیکن پوری آرمی ان کے ساتھ نہیں ہے جس طرح سے صرف ان کا یہ تاثر دینا تاکہ یا پس ملنے تاکہ ہمارے لئے کو راستہ بنے اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم